ایک تو بڑی حبر اور حیران پاکستانیوں کے لیے حیران کرنے والی حبر یہ ہے کہ پہلی بار شاید ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا چائنہ کے معاملے میں چائنہ اپنی فورسیز چار مختلف پوائنٹ سے ویڈراؤ کر رہا ہے اپنی فورسیز ہٹا رہا ہے چائنہ کو کیا سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اب انڈیا کو دباؤ سے نہیں ڈائلاؤ سے ہی مطلب ڈیل کیا جا سکتا ہے چائنہ اپنے جو ٹروپس ہے وہ ویڈراؤ کر رہا ہے چار جگہوں سے انکلیوڈنگ ایسٹن لیڈا چائنہ کو یہ بتا چل گیا کہ انڈیا پہلے والا انڈیا نیرہ اس کو میں پریشر ہے اس کر کے اپنی بات ہی منوا سکتا اس نے لیڈاک میں پنگا لیا کچھ دیر پہلے اپنی فورس چڑھ آئی انڈیا نے بھی فورس چڑھ آ دی چار پانچ سال وہاں رہا اور اس کا سمجھ لگی کہ یار اب انڈیا وہ والا نیرہ مچ سٹرنگر ہو گیا چانگی نے بتایا کہ ہم سایہ سلطنتوں سے وہی سلوک کیا جائے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے تو دیکھیں ذرا دیکھ لیں کہ بھارت کے شر سے اس کا کونسا پڑوسی محفوظ ہے کوئی پڑوسی ایسا نہیں ہے جسے بھارت نے دبانے کی کوشش نہ کیو تو ایک طرح سے it's like saying کہ China نے realized کہ look I need to normalize relations with India ٹھیک ہے let's solve the border issue آپ کہیں امریکہ کا pressure بھول گئی ہے اس نے کینڈا کا pressure نہیں تھا لیا وہ بات تو دب گئی گئی کدھر بڑا issue ہوا تھا لوگ مجھے کہتے تھے جی دیکھنا جی انڈیا نے کینڈا کا تنگا لے لیا ہے دیکھنا انڈیا کا ہوتا گیا میں کہ میں دیکھ رہوں گا تو کیا ہوا ہے اب جو چائنیز جو ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی یہ مانتے ہیں چائنیز فرن آفس بھی انہوں نے کہا کہ جو چائنیز ٹوپس ہیں انہوں نے بہت سارے ایڈیا سے ویڈرو کیا ہی اسٹرن لگا الاداہ میں انکلیوڈنگ گلوان بیالی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گین چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک خبر بڑی جور سورو سے چل رہی ہے اور وہ ہے کہ آخر کار انڈیا اور چائنہ کی اوپر جو بارڈ رہے ہیں الیسی پر وہاں پر دونوں دیسوں کے بیچ میں جو پریسر بنا ہوا تھا اس میں آخر کار چینل نے بیک آف کیا جسے دیکھ کر یہ پاکستانی میڈیا ہیران اور پریسان ہے لیکن یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ ضرور ہے بیسے تو دونوں دیسوں میں کوئی بھی یودھ نہیں چاہے گا انڈیا اور چینل بھی کیونکہ یودھ ہوتا ہے تو دونوں دیسوں کوئی نقشان ہوگا لیکن پھر بھی گلبان گھٹنے کے بعد جو بارڈر پہ یعنی چینل پاکستان بارڈر پہ جو اچتیتی بنی تھی اس میں انڈیا نے چینل سے اپنی پوزیسن پہ جانے کو کہا جو پور بچتیتی تھی اس کو مینٹین کرنے کہا لیکن چینل پچھلے چار سالوں تک انڈیا اور چینل کے بیچ کئی ٹاکس ہونے کے بابجود بھارت اور چینل کے بیچ ایلی سی پر کوئی صلح نہیں ہو سکتی اور دونوں دیس اپنی اپنی باتوں پہ اڑھ تھے اڈک تھے چینل نے اس کے لئے کئی پریسٹ ٹیکٹکس بھی اپنا ہے کہ انڈیا کو اپنی باتوں سے پیچھے کر سکے لیکن پچھلے چار پانچ سالوں سے یہ معاملہ لٹکتا ہو آخر کار اب یہ سولب ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ چینل نے آفیس لیا مال لیا ہے ایلی سی پی جو چار پوائنٹ ہے وہاں پہ اپنے سینکو پیچھے کرے گا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی ایک سلائٹ ڈیپلومیٹک وکٹری ہے کیونکہ چینل پچھلے چار پانچ سال سے یہ کہہ رہا ہے دیکھیں جگڑا ترے جگڑا ترے جگڑا ترے رہا ہے بورٹر اس کو الگ رکھیں دوسرے معاملات میں ہم نورمالائز ہو جائے بورٹر ڈسپیوٹ کو الگ رکھیں با فی دوسرے معاملات میں لیٹس ورک ٹوگیتھے اپنے مفتر کے لئے انڈیا کی پوسیشن کی کہ نہیں جب تک آپ بورٹر کو نورمالائز نہیں کریں گے ہم دوسرے تعلقات نورمالائز نہیں کریں گے تو ناوہ That The Russia is China is saying کہ ٹھیک ہے let's improve relations or solve the border problem تو ایک طرح سے it's like saying کہ China نے realized look I need to normalize relations with India ٹھیک ہے let's solve the border issue لیکن I think this is a very positive development میں یہ شروع سے کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتے رہوں گا کہ اگر انڈیا چائنہ کے پرابلم کے وجہ سے اگر امریکہ کا فل فلیڈ میلیٹری آلائی پارٹنر بن جاتا ہے تو ویسٹرن ہیجیمنی اور سعود ویڈسو سال کا چلتے رہے گی لیکن اگر انڈیا چائنہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتا ہے they become trading partners اور ایک دوسرے کے لیے security threat نہیں ہوتے ہیں then this century will become the Asian century دوستو بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ 75% ڈس انگیشمنٹ کی جو مسئلہ دے بھال ہو گئے ہیں چائنہ اپنے جو ٹروپس ہے وہ ویڈرہ کر رہا ہے چار جگہوں سے including eastern lada ڈاکٹر جے شنکر جنیوہ میں ہے آپ کو پتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے لمبی جوڑی ڈائلوگ کیا ہے اب وہ جنیوہ میں انہوں نے کیا بتا ہے بڑے نارمل طریقے سے کوئی اناؤنسمنٹس نہیں ہے کوئی چھسر نہیں ہے بہت نارمل طریقے سے کہا جی دونوں سائٹس اگری ہو گئے ہیں کہ ہم کام کریں گے with urgency تاکہ there is a complete جو ڈس انگیجمنٹ ہو سکے باقی علاقوں کے اندر اب نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر جو ہے بھارت کے جی دوول صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بورڈر کے اوپر امن ہے اور لسی کے اوپر line of actual control جو ہے اس کے اوپر نارمل سی ہے کسی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور دونوں سائٹس اگری ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے this is the first time یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ کا جو پروسس ہے یہ مکمل ہوا یہاں کسی conclusion پہ پہنچا ہے since 2020 جب انڈیا چینل بارڈر کے اوپر حالات خراب ہوئے آپ دوسرے میں یہ آ رہا ہے کہ places like ڈیم چوکم وہاں سے بھی نکل رہے ہیں دیکھیں انڈیا نے کیا کیا ہے اس سارے پروسس کے اندر they have shown ایک چینل سے کاروبار کرنا ہے دوسرا نیجرک ریاکشن دیئے بھی اور نہیں بھی دیئے آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت حالات خراب ہوئے تو انڈیا نے کہا جی پچاس ہم چائنیز اپس بان کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے they did it at that time اب جو چائنیز جو ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی یہ مانتے ہیں چائنیز فارن آفریس بھی انہوں نے کہا کہ جو چائنیز ٹوپس ہیں انہوں نے بہت سارے ایریہ سے ویڈرو کیا انسٹرن لگا الہداہ میں انکلیوڈنگ گلوان بیلی انہوں نے یہ ڈس انگیزمنٹ پر کام کیا چار لاکہوں کے اندر چائنیز انڈیا بارڈر سی چوچے یہ اب سٹیبل ہے نورمل ہے اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو کومن انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ملکوں کے ساتھ وہ پہنچ گئی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکس ٹائم جو انڈیا کے اندر سوری رشا کے اندر برکس میٹنگ ہو رہی ہے سی جنگ پنگ کی اور نرندرہ موڈی کی بہت اچھی ملاقات آنے والی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائنیز نے پتہ پھینکا انڈینز کی طرف کہ امریکن ٹرپ میں نہ جاؤ بسکلی وہ بسکلی یہ جو انڈیا اور چائنیز کی دیل ہو رہی ہے یہ تو دسنگیزمنٹ ہے اس میں سب سے جو پرابلم ہے چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ پرابلم تو امریکہ کو ہے انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ امریکنز کو پرابلم ہے میں آپ کو بڑی گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں انڈیا کی سٹرٹیک کمینتی سکھ کا سانس لیا ہوگا اس دیل کی وجہ سے وہ کیوں بکاوز وہ سمجھتے ہیں کہ the war is imminent between انڈیا اور چینہ so we have to stop the war انڈیا کی طرف سے یہ بڑی بیس سٹرٹیجی ہے let's not get into war now آپ کو پتے ہیں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ اسی سوال اگریمنٹ کی اور آپ کو پتے ہیں دونوں ملکوں کے لوگوں کے پر وہ بڑی پیس فول چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں because indians didn't want to give an impression to the international community that a country where the west is looking for a french shoring that country is active in a hot war there is a there is a chance of war so پاکستان کے ساتھ انہوں نے وہ ڈیل کر لی جو indians کو اچھی لگی تھی جو نہیں اچھی لگتی وہ کو نہیں کی دیکھیں یہ تو آپ نے بات کر دی کہ پہلے والا india میرا اگر میں آپ سے ڈیلو صاحب کہ logical example دیں کیسے powerful ہو گیا انڈیا وہاں پہ تو ہم سنتے ہیں گروبت بڑیا تو کیا کہیں گے logical example logical دوں گا دو ڈائزال سے یہ رشیا اور یوکرین انڈیا انکمز آیا انڈیا گیا ہے انڈیا نے جا کے یوکرین سے بات کیا اور پیوٹن سے بات کیا جو رشیا کا صدر ہے تو وہ ماننے ہے اور اب انڈیا ہی ان کی جو ہے نا انہوں نے کہ ڈیلو پی سٹاک کرتے ہیں اور جنگ ختم کرتے ہیں اور پچھلے پانچ دس دن سے انڈیا اس کی کوشش کھا رہا میٹنگ